کل تک ہم راولپنڈی میں بارش نہ ہونے کی دعائیں کر رہے تھے تاکہ پاکستان ٹیم ایک حضیمت سے بچ سکے جسے بنگلہ دیش کے خلاف تاریخ میں پہلی بار کسی ٹیسٹ سریز میں شکست کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن آج ہمارا یوٹرن ہو چکا ہے آج ہم دعائیں کرنے پر مجبور ہیں کہ بارش کی وجہ سے آخری دن کا کھیل ہی نہ ہو سکے کیونکہ بنگلہ دیش کی ٹیم دوسرا ٹیسٹ میں جیتنے کے بھی قریب ترین پہنچ چکی ہے بنگلہ دیش جسے ایک بڑا ٹارگٹ نہیں ملا ہے کیونکہ پاکستان کی ٹیم دوسری نیکز میں بھی فلاپ رہی وہ اسے مزید 143 سٹنز درکار ہیں اور اس کی ابھی تک کوئی وکٹ نہیں گری ہے جو کہ 42 سٹنز بنا چکے ہیں اور صرف سات اوورز میں رن آبال کے رن ریٹ سے کھیل رہے ہیں خاص طور پر زاکر حسن جو کہ 134.78 لگ بگ 135 کے سٹرائک ریٹ سے ٹیسٹ فارمیٹ میں بیٹنگ کر رہے ہیں جو کہ عموماً پاکستان کے بیٹرز ٹی ٹونٹی فارمیٹ میں بھی نہیں کر پاتے ہیں یہ اٹنشن ہے ایک بیٹسمن کی کہ اپنی ٹیم کو میج جیتوانا ہے کیونکہ کل ویدر کا کوئی پتہ نہیں ہے جتنا کم ٹیم ہے اس میں زیادہ سے زیادہ رنز کر لیے جائیں تاکہ دوسرا ٹیسٹ میج بھی جیتا جا سکے یہ پاکستان ٹیم کی صورتحال ہے یہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان دوسرے ٹیسٹ میج کا احوال ہے لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماضی قریب میں کامیابیاں حاصل کرنے والی پاکستان کی ٹیم آخر اس نہج پر کیوں پہنچ چکی ہے کہ اسے بنگلہ دیش کی ہاتھوں بھی کلین سویپ ہونے جا رہا ہے پاکستان کی اس بربادی میں کس کا ہاتھ ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے چاہے وائٹ بال ہو چاہے ریڈ بال ہو ہر فارمیٹ میں پاکستان ٹیم کی کارکردگی خراب سے خرابتر ہوتی جا رہی ہے اس کی وجوہات کیا ہیں اس کا ہم جائزہ لیں گے اور پھر ہم سوچنے پر مجبور ہیں کیا یہ یہی ٹیم ہے جو کہ دوہزار اکیس سے لے کر دورہ سری لنکا دوہزار تائیس تک آخری جو میچس تھے اکیس اس میں سے دس ٹیسٹ میچس جیت چکی تھی کیا یہ وہی ٹیم ہے جو کہ اسٹرلوی ٹیم کے خلاف تین میں سے دو ٹیسٹ درا کرانے میں کامیاب رہی فتح حاصل نہ کر سکی لیکن اسے صرف ایک شکست کا سامنا کرنا بڑا انگلینڈ کی آتھوں کلین سویپ ضرور ہوا لیکن نیزیلین خلاف دو ٹیسٹ میچس درا کیے اس ٹیم یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ لو لیول کی ٹیمیں آئی ہیں آج ہم ان سے بھی کہیں گنا لو لیول بنگلہ دیش کے خلاف ایسے ہار رہے ہیں جیسے ہمارے سامنے اسٹرلوی ٹیم ہو بھارتی ٹیم ہو یا انگلینڈ کی ٹیم ہو تو یہ پاکستان کا حال آخر کیوں ہوا ہے اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے آج کے میچ کے اوپر نکاح ڈالیتے ہیں کیونکہ بیڈ نائٹ کی وجہ سے میچ روک دیا گیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آج مزید کھیل نہ ہو سکے کیونکہ لائٹ اچھی نہیں ہے اور بادل چھائے ہوئے ہیں تو بنگلہ دیش کی ٹیم پوری طرح میچ پر حاوی ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے بولرز میر حمزہ نے تین اوورز کر رہے ہیں اور چار رن فی اوور کے رن ریٹ سے رنز دیئے خورم شہزاد جس نے گدشتہ انکز میں چھائے وکٹیں اصل کی تھیں ان کے خلاف سات اشاریہ سات سفر لگ بگ آٹھ رن فی اوور کے اکنومی ریٹ سے رنز بن رہے ہیں عبرار احمد کو ابھی صرف ایک اوور کرانے کا موقع ملا ہے گدشتہ انکز میں اکتیس اوورز اور اس انکز کو ملا کر بتیس اوورز کرا کر انہیں ابھی کوئی وکٹ نہیں مل سکی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس ٹریک پر یہاں پر آج ہم کوشش امید کر رہے تھے کہ میدی حسن مراز پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی کریں گے آج دس کی دس وکٹیں بنگلہ دیش کے پیسرز نے اصل کی ہیں تو یہ بہت بڑا علمیہ ہے پاکستان کے بیٹرز کا جو کہ بنگلہ دیش کے پیس کے خلاف بھی نہیں کھیل پا رہے ہیں اب یہاں پر دیکھیں تو حسن محمود نے پانچ وکٹیں اصل کی نہید رانہ نے چار وکٹیں اصل کی اور تسکین احمد نے ایک وکٹ حاصل کی تمام کی تمام وکٹیں فاس بولرز نے اصل کی ہیں یہ تو بھلا ہو آگا سلمان کا جس نے 47 رنز بنائے محمود رزوان نے 43 رنز بنائے ورنہ پاکستان ٹیم کا تو بہت برا حال تھا پاکستان ٹیم جو کہ ایک موقع پر 81 رنز پر 6 وکٹیں گوا جو کی تھی لگ رہا تھا کہ شاید پاکستان ٹیم 100 رنز بھی مکمل نہ کر سکے لیکن 55 رنز کی شراکت جو کہ محمود رزوان اور آگا سلمان کے درمیان قیم ہوئی اسی نے کسی حد تک پاکستان کو رسکیو کیا یا پاکستان کی تھوڑی سی لاج رکھی اور پاکستان ٹیم 172 رنز کا مذکم کرنے میں کامیاب ہو گئی جو کہ پاکستان کی گدشتہ انکس کے مقابلے میں 102 رنز کام ہیں اب اس کے مقابلے میں دیکھا جائے تو بنگلہ دیش کی ٹیم جس انداز میں کھیل رہی ہے جس طرح ان کا اعتماد ہے لگ ایسے رہا ہے کہ وہ کسی کلب لیول کی ٹیم کے خلاف کھیل رہے ہیں اور یہ کہنے میں یا سننے میں شاید آپ کو برا لگے لیکن پاکستان کی ٹیم اب کلب لیول کی ٹیم بن چکی ہے کیونکہ پاکستان ٹیم نے لگاتار پانچویں میچ میں شکست کے لالے پڑے ہوئے ہیں لگاتار تین شکستیں پاکستان کو اسٹلوی سرزمین پر ہوئیں جو خلاف توقع خیر نہیں تھی لیکن بنگلہ دیش کے خلاف شکستیں بلکل خلاف توقع ہیں اگر ہم یہاں پر بات کریں پاکستان کی ٹیم کی کہ پاکستان ٹیم آخر اس نیج پر کیوں پہنچی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو پاکستان کا کلیپس ہوا پینسر ٹرنس پر پانچ وکٹیں گری ہیں یہ میں ریکارڈ بتا رہا ہوں پھر آگے چلتے ہیں کہ وجوہات جانتے ہیں تو یہ پاکستان کی تاریخ میں بدترین کلیپس تھا بنگلہ دیش کے خلاف یعنی کہ پانچ وکٹیں گرنے پر پاکستان کا یہ کم ترین سکور ہے بنگلہ دیش کے خلاف اس سے پہلے دوہزار تیم کے ملتان ٹسٹ میچ میں پاکستان ٹیم نے نائٹی نائن رنس پر پانچ وکٹیں گوائی تھی جو اقلوتا واقعہ تھا کہ پاکستان سو رنس پر جانے سے پہلے اپنی پانچ وکٹیں گوا چکا تھا تو یہ پاکستان کا بدترین کلیپس ہے لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہی ٹیم جنوری دوہزار اکیس سے لے کر اور دوہزار تین کے دورہ سری لنکا تک آخری اکیس میں سے دس ٹسٹ میچز جیتنے میں کامیاب رہی سات ہارے چار ڈراہ کیے ایک اشارہ چار دو کا فتح اور شکست کا تناسب رہا لیکن اب وہ ٹیم کیوں ہار رہی ہے اس ٹیم کو ٹھیک ہے پاکستان ٹیم اسٹریلیا نیوزیلینڈ اور انگلینڈ کے خلاف کوئی ٹسٹ میچ نہیں جی سکی لیکن ان کے خلاف تین تین میچز کھیل کر صرف ایک ایک میچ میں شکست سے دو چار ہوئی تھی دو میچز کم از کم ڈراہ کرانے میں کامیاب رہی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے اس عرصے میں جو میچز کھیلے وستنڈیز کے خلاف دو کھیلے ایک جیتا ایک آرہ بنگلہ دیش کے خلاف دو ٹسٹ میچ کھیلے دونوں جیتے ساؤت افریقہ کے خلاف دو ٹسٹ میچز کھیلے دونوں جیتے اور اس کے علاوہ زمبابوئے کے خلاف دونوں میچز کھیلے دونوں جیتے اور سری لنکا کے خلاف چار میچز کھیلے تین جیتے اور صرف ایک میں پاکستان کو شکست ہوئی تو پاکستان کی کارکردگی ٹاپ ٹیمو کے علاوہ کم از کم لاؤ رینگ ٹیمو کے خلاف بڑی شاندار تھی لیکن اب ہم لاؤ رینگ ٹیمو کے خلاف بھی جدو جہد کر رہے ہیں کلین سویب کی خفت سے دو چار ہونے لگے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کچھ لوگ اس کو اور مائننگ میں لیتے ہیں لیکن دیکھیں میں نے پہلے کہا تھا کہ جب کوئی کھلاری پرفارمس نہیں دے گا تو میں ان کی بات کروں گا ٹسٹ فارمیٹ میں جتنی بات میں کر رہا ہوں باب ارغازم کی خراب پرفارمس پر شاید ہی کوئی کر رہا ہو اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ کھلاری پرفارمس ہی نہیں کر رہا تو ہم اس کی تعریف کیا جائیں لیکن اہم بات یہ ہے کہ جنوری دوہزار اکیس سے لے کر سری لنکا کا دورہ دوہزار تئیس وہاں تک پاکستان کے لیے سب سے زیادہ رنز باب اراظم نے کیے تھے سترہ سو ستائیس چار سنچریاں گیارہ ففٹیاں عبداللہ شفیق نے بارہ سو بیس رنز کیے امام الحق نے نو سو نواسی رنز کیے اور عزر علی جو کہ چلے گئے ہیں اور محمد رضوان نے نو سو چھے رنز کیے تو باب اراظم پرفارم کر رہے تھے عبداللہ شفیق بھی کس جہ تک پرفارمز دے رہے تھے گو کہ تسلسل نہیں تھا لیکن چند ایک بڑی انکس کھیل رہے تھے کھیلنے میں کامیاب رہے تھے اور امام الحق نے بھی تین سنچنیاں بنائی تھی اور لیکن اب عزر علی جا چکے ہیں امام الحق کو ہم نے ڈراؤگ کر دیا عبداللہ شفیق اور باب اراظم کی فارم خراب ہو چکی ہے لیکن جو باقی بیٹشمنٹ تھے جو کہ سالہ سال سے پرفارم نہیں کر رہے ہیں وہ بھی پرفارم نہیں کر رہے ہیں یعنی کہ ایسا ہو سکتا تھا کہ اگر یہ پلئر پرفارم نہیں کر پا رہے ہیں تو کم از کم وہ پلئر پرفارم کرتے لیکن ایسا نہیں ہوا ہے آپ کے سامنے بنگلہ دیش کی مثال ہے کہ میدی اصن مراس نے اگر پاکستان کی دوسری انکس کے دوران کوئی وکٹ حاصل نہیں کی ہے تو ان کے پیسرز نے وکٹ حاصل کی ہیں وہ ایک کھلاڑی کے اوپر تکیہ نہیں کرتے ہیں اور سعود شکیل کی جو آخری دو انکس میں ناکامی ہیں یہ بھی پاکستان کی شکست کی ایک بڑی وجہ ہے لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے بولرز کی بات کریں تو شاہین افریدی، حسن علی، نومان علی، عبرار احمد یہ وکٹیں حاصل کر رہے تھے لیکن اب وہ بھی آوٹ آف فارم ہو چکے ہیں پاکستان نے اس کے حوالے سے صحیح پلیننگ نہیں کی ہے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو کسی کی بددواہ لگ گئی ہے موسن نکوی جب سے پاکستان کرکٹ میں آئے ہیں پاکستان ٹیم کا زوال شروع ہو رہا ہے اور یہ ختم ہونے کا نام بھی نہیں لے رہا لگتا ایسا ہے کہ موسن نکوی پاکستان کرکٹ کو پاکستان ہاکی جیسا ایک عام کھیل بنا کر اور پاکستان کے پلیئرز کو غیر معروف بنا کر جان چھوڑیں گے ورنہ موسن نکوی نے جو کارنا میں سرانجام دیئے ہیں پاکستان کرکٹ میں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کی نیت اچھی ہو لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا دار و مدار قدرت کے اوپر ہوتا ہے شاید ایسے کوئی پسے پردہ کہانی ہے جس کی وجہ سے موسن نکوی کے دور میں پاکستان ٹیم شکستوں کے گرداب میں پھستی جا رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان ٹیم جو کہ بنگلہ دیش کے خلاف لگ بگ سریز ہار چکی ہے کہ وہ انگلینڈ کے خلاف کس تیاری کے ساتھ آتے ہیں اور پاکستان ٹیم میں کیا تبدیلیاں کی جاتی ہیں